ہلو نمسکار جہن آئیے دوستوں آج کی کلاس اپن سوپر فاسٹ کریں گے ٹھیک ہے راجستان جی کے شپیشل پڑھیں گے کیونکہ آج کی جو کلاس ہوگی ان میں سے کافی جو کوئیسن ہے آپ کے لیے ایزی ہوں گے کافی کوئیسن آپ کے نئے ہوں گے اور کافی جو کوئیسن مطلب کی ایوریج کوئیسن ہونے والے ٹھیک ہے ون پال ون رکھ سے کونسٹیبل یا پٹوار وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں گرام سے اکی بھی تو آپ سبی کے لیے بہت امپورٹنٹ کلاس ہوگی یہ پہلا کوئیسن آپ سبی کی سکرین پر ہے اس کے لیے اپنے کل بھی ٹرائی کیا تھا لیکن کل لائیو نہیں ہو پائی تھی حالانکہ یہ دکت تو نیٹور کی تھی پر نہیں ہو پائی تا تو آج کا پہلا کوئیسن راجستان کا امرنات کسے کھا جاتا ہے سیدھی سیدھی بات ہے بہت آسان کوئیسن ہے آپ نے کہا راجستان کا امرنات پرشو رام گفہ کو کھا جاتا ہے اور یہ پرشو رام جو گفہ ہے آپ جو دیکھ پا رہے ہیں یہ مندیر ہے ٹھیک ہے یہ اوپر جاتے جاتے ہیں اس میں یہاں پر اندر جو گفہ ہے جو دو ہیں یہ پالی میں ہے پراؤپر اگر دیکھا جائے پراؤپر دیکھا جائے تو یہ پالی کے اندر ہے ٹھیک ہے پالی اور اپنے کیا کہے سادر سے کچھ دور ہے مطلب ٹھیک ہے اور اس کو راجستان کا مرنات بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اگلہ квیسن ہے راجستان کا سوعن مندیر کہاں پرشو ر因ہ بات کرئیے راجستان کا پہلا سوڑ مندیر سوری یہ جو آپ دیکھ پار ہے نا یہ راجستان کیسے پہلا سونڈ مندیر کا آ جاتا ہے تو سبھی کا سی اتر یہاں پہ سومیرپور نہیں ہوگا جیتارن بھی نہیں ہوگا دیسوری بھی نہیں ہوگا آپ سب کو بتائیں کہ دیسوری کہاں پر بولے سر پالی میں جیتارن کہاں پر بولے سر پالی میں سومیرپور کہاں پر بولے سر پالی میں ٹھیک ہے تو یہ فالنا کہاں پر یہ آپ مجھے ضرور بتانا اس کو جو ہے نا آپ جو دیکھ پا رہے نا اس راجستان کے پہلے سون مندیر کی بات کریں یہ فالنا میں ہے فالنا کہاں پر یہ آپ کو بتانا ہے اور دوستوں ہاں اس کو ہم گیٹوے آف گوڑوان بھی کہتے ہیں کیا گیٹوے آف گوڑوان بھی کہتے ہیں اسے ہم راجستان کا منی مومبئی بھی کہتے ہیں راجستان کا منی مومبئی بھی کہتے ہیں نمبر تھرڈ قیسنے تیسرہ قیسنے کی بھی پستک پرکاش ٹھیک ہے دیکھئے پستک پرکاش یا پھر مان پرکاش پستکالے کی استاپنا کس شاسک کے سمیے کی گئی جسون سنگ دویتی نہیں ہوگا مہاراج سردار سنگ بھی نہیں ہوگا مہاراج سردار سنگ بھی نہیں ہوگا مہاراج مان سنگ ہو جائے گا ڈی آفشن لوگ ہو جائے گا بہت ہی شاندار قیسن تھا دوستوں یہ اور اگر ہم بات کریں اس میں راجستانی بھاشا یا پھر سنسکرد بھاشا یا ہندی بھاشا ان سبھی کی پانڈو لیپیا اور جو میں آپ سے کہوں جو جودپور جو تھانا جیسے راجہ مہاراج کے سمیے کیا پر کیا ہے بھائیہ وغیرہ ہے وہ سرکسید پڑی ہے اگلا قویسن خواس پرہ گاؤں خواس کھان کے نام سے پرسید ہے کیا آپ جانتے ہیں جی سے جانتے ہیں تو پھر اس کا رائٹ آنچر جو ہے کہ خواس کھان کس کا سینہ پتی تھا یہ سینہ پتی کس کا تھا مطلب محمد بن تغلق کا تھا یا سکندر لو دی یا شیر ساسوری یا اللہ ادین کھل دی ٹاپ قویسن ہے دوستو یہ ہے اور اگر ایسا قویسن ایجام میں پوچھے تو آپ لوگ کریں گے شیر خان شیر خان ٹھیک ہے آج سے آپ انہیں کہہ سکتے ہیں شیر ساسوری بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور شیر ساسوری وہی جو کی مال دیو سے لڑا تھا دوستو آپ سب کو بتا ہوگا اور کہا جاتا ہے کہ مطلب اس نے روٹھی رانی کا پیسہ کیا تھا مال دیو کی پتنی جو تھی نا روٹھی رانی امہ دے اس کا ہی پیسہ کیا تھا اس نے اور یہ یہاں پر ٹھہرا تھا کہاں پر خواست پورا گاہ میں ٹھہرا تھا اور یہاں پر اس کی مرتب بھی ہو جاتی ہے ایسا کہا جاتا ہے ہسٹی میں اگر ایک قویسن ہے دھینگا گور بینطمار میلا آئیوجیت ہوتا ہے مطلب کب جو آپ درست دیکھ پا رہے ہیں یہ اسی پرکار کا ریل میں اسی پرکار کا ہوتا ہے یہ دھینگا گور ٹھیک ہے تو ویشا کرشنا ترتیا ہوگا یا ویشا کرشنا پنچمی ہوگا باقی یہ چہتر شکلہ تو ہوگا نہیں دھینگا گور بینطمار میلا تو ہے تو اپنا ویشا کرشنا ترتیا کو ہوتا ہے یہ امومن جو ہے لگ بگ زیادہ تر جو کہ اپن کہے تو جودپور میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں مطلب شریف پارت کی مطلب ہانسی ٹھٹولی وغیرہ کے ایسا پرسنگ ہوتا ہے ویسے اگلا قویسن ہے راجستان راجی ابی لے خاگار سنستان کہاں پر آپ نے کہا سر بی کا نیر میں ہے اگر یہ بی کا نیر میں ہے تو آپ سے میں پرسنگ پوچھوں کہ اس کی استعابنہ کب ہوئی تھی یہ پرسنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے انیس سو پچپن میں اس کی استعابنہ ہو جاتی دوستوں کب ہوتی ہے انیس سو پچپن میں اس کی استعابنہ ہوتی ہے یہاں پر اکیس ورشوں سوری اکیس نہیں چار سو ورشوں تک ٹھیک ہے اور اکیس کیا ہے اکیس مطلب میں آپ کے لئے یہاں پر لکھ دیتا ہوں اکیس ریاستے لکھ دیتا ہوں یا پھر راجے لکھ دو ایک ہی بات ہے تو چار سو ورشوں کا پورا نہ مطلب یہاں پر جو ہے پورا ریکوڈ یہاں پر سنگ رہیتے ہیں اگلا قویسن ہے ناغور کے کھیوں سر کے لئے میں کون سا مغل سمرار ٹھہرا تھا اگر دیکھا جائے تو یہ قویسن میں آپ کو پہلے بھی کروا چکا ہوں اب اگر دیکھا جائے تو یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ویسے حال کی استیتی کیا ہے بولے سر ہیریٹیج ہوتل کی طرح تو بھئیہ یہ ہیریٹیج ہوتل ہی ہے ٹھیک ہے مہنگی کلڈی ہے صاحب ٹھیک ہے بہت مہنگی ہے مطلب دیکھو اگر باروں دیکھو انہیں جدی دھی جان پڑے تھا اندر جان تو دیکھولا تو یا پھر اٹھ جان انوبتی تو کئی کرولا ہے ایک نہیں خیر مہنگی بہنگی تو ہویا صاحب چلو کیوں سر کے لئے مہنگل سمرات کون ٹھہ رہتے ہیں سر ان کا بھی کوئی ٹکٹ تھا کھا یہ جب ٹھہ رہتے ہیں ارے صاحب ان کا کوئی ٹکٹ نہیں تھا تو یہاں پہ بھی آف Märج کا چلو ہاں سر اپن ٹھہ رہیں گے تو وہ تو لگ رہی ہے صاحب ارمج کا نہیں لگا چلو ہم پیدا ہی مطلب ٹکٹ کرنے کے لئے ہوئے چلو دیکھئے بامنوارڈ مندیر کیوں پرسید ہے جین دھرم دھرم ہندو دھرم یا سک دھرم بہتی شاندار پیسن ہے بامنوارڈ مندیر کیوں پرسید ہے تو بامنوارڈ مندیر جو نا جین دھرم کے لئے پرسید ہے یہاں پہ چوبیس وی تیرکت کر جنہیں آپ کہتے ہیں بھگوان مہاویر جی اور بھگوان مہاویر جی کا مطلب مطلب مہاویر جی کو سمر پیت مانا جاتا یہ والا مندیر دھیان رکھنا چوبیس وی تیرکت آپ سب کو پتا ہے اور اگلا دیش کا پہلا ہریٹیج ہوتل کون سا ہے دیش کا پہلا ہریٹیج ہوتل کون سا ہے تو اس سے کون بھئی سب کو پتا ہے کہ امید بھون ہے عجید بھون ہے یا جسون تھڑا ہے سر امید بھون ہی اجید بھون ہو جائے گا دیش کا پہلا ہریٹیج ہوتل قاپر ہے کس نے بنائے تھا ثقی سبر دار سمن جو جیل ہے اس کے کنارے پالی میں شتید چامنڈا ماتا جو مندیر ہے اب دیکھیں چامنڈا ماتا کے مندر اور بھی کئی ہوں گے لیکن جو پالی والا مندیر ہے ان کو انہیں کس نام سے جانا جاتا ہے تو ساویتری ماتا تو ہوگا نہیں جوگمائی بھی نہیں ہوگا اسکند ماتا بھی نہیں ہوگا مرکنڈی ماتا ہوگا کچھ نام نیا دیکھ رہا ہے تو یہاں پہ آفشنا آپ شوی کا سے اتر ہوگا اور یہ مندیر میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ جو راجہ بھوز تھا دیکھیں راجہ جو بھوز تھا اس راجہ بھوز نے اس مندیر کو بنوائے تھا اس لئے میں کہہ رہا ہوں آپ کے لئے یہ ایمپورٹنٹ باقی تو نہیں اچھا دھاوہ ڈولی ابیارن مکیت ہے ویسے میں آپ کو کئی بار بتایا تھا گوگے لاؤ یہ سرکش چہتر ہے دوستوں کہاں پر ناغور میں اسی پرکار سے دھاوہ ڈولی یہ ابیارن کیوں پرسید ہے دھاوہ ڈولی اگر دیکھا جائے تو یہ ہے تو جودپور میں اپنے کام پر ہے جودپور میں تو کرشن مرگ کے لئے پرسید ہے دھیان رکھنا ٹھیک ہے اور ماتچے چھپاری پارک سر وہ کائلان جیل کے کنارے ہے مطلب وہ تو بائیولوجیکل پارک بھی ہے ویسے دیکھا جائے بتائیے نیکسٹ کوئیسن بہت ایمپورٹنٹ کوئیسن ہے کولایت میں سانکھیا درشن کا پرتیپادن کس نے کیا تھا ویسے آپ سے پوچھا جائے کہ سانکھیا درشن کا پرتیپادن کس نے کیا تو آپ سب کو پتائے کہ سر یہ تو کپل مونی جی ہو جائے گا جب آپ سے پوچھے انہوں نے کام پہ کیا تو کولایت میں کیا ٹھیک ہے یہاں پر کارتیک پونیاں کو میلا بھی پڑتا ہے تو سب کہہ 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 مطلب ایسا ہے نا دھیان رکھنا آپ کو اگلا قیسن ہے کہ مہاراجہ مان سنگھ دوارا نیرمی دھرور کونسی انہوں نے رانی بھٹیانی جی کا مہل بنایا تھا ٹھیک ہے جنہیں دیکھیں ان کی پتنی نے ایک مان جی مان جی ماتا کا تیز ماتا مان جی تیز ماتا کا مندیر بھی بنایا تھا انہوں نے ان کی پتنی نے اور دور کا جائپل اور بھیرپل بھی انہوں نے بنیا ایس دیونات کی چھلمادی بھی انہوں کی دوارا بنائے گی تو یہاں پہ ڈرائٹ آنسر اپنا ہوگا ڈی اوپسن یہ جو بھانڈا شاہ مندیر ہے نا جین مندیر یہ کس کو شمر پیتے دیکھیں آدینات کو بھگوان آدینات بھگوان مہویر سوامی پاشونات یا سمتینات تو سبی کا صحیح اتر جو ہوگا وہ جائے گا ڈی اوپسن سمتینات کافی بھائی بنوں کو نہیں پتا ہوگا یہ کیونکہ یہ کوئیسن بہت امپورٹنٹ ہے اور اس مندیر کے بارے کہا جاتا ہے کہ یہ مندیر مطلب اس میں گھی کا پریوک کیا گیا تھا کس میں جب چھنائی کی گی تھی اس میں گھی کا پریوک کیا گیا تھا ویسے مانا جاتا ہے اور چلو آگے بڑھتے ہیں بھی کا نیر میں ہے ویسے مندیر اگلا mountain یہ دیکھ لو میں نے کہا آپ کو ویسا ہی دیکھو ایسا مانا جاتا ہے کہ اس کے میروان پانی کی جگہ گھی کا پریوک کیا گیا تھا اس لئے اسے گھی والا مندر بھی کہتے ہیں اور دیکھئے کہ سفید سنگورمر کی جو سمتینات کیاں پہ تو آپ سے ایک ویسن سیدھا سیدھا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کس ٹائپ کی کس پرکار کی سنگورمر کی مورتی ہے تو یہ آپ سفید کالی لال ہو گیا رہا ہے اس ٹائپ سے تو آپ کو دھیان رکھنا سفید چترکار کی بات کرے تو مراد بکس استہ نے اس مندر کی دیوار پر سون یکت مناغاری کا کلاتمک چترن بھی کیا تھا چلو بھئی اگلا قویسن ہے ویلی گڑن ویلنگ ڈن ٹھیک ہے یہ کیا ہے ویلنگ ڈن ہے ٹھیک ہے ویلنگ ڈن ہے ٹھیک ہے سوری تو دیکھئے گارڈن جو ہے نا یہ کہاں پر ہے منڈور ادیان میں اشک ادیان میں امید ادیان میں یا رائی کا بھاگ میں یہ چاروں جو پہلے سینے دوستوں سوری ادیو کی کہلو تو یہ ادیان سوری میں کیا بول رہا ہوں پتہ نہیں ادیان جو ہے ادیان یہ چاروں کہاں پہ جو ادپور میں تو یہاں پہ آپ سبھی کا رائی ٹانسر ہوگا سی اپسن امید ادیان ٹھیک ہے یہ جو امید ادیان ہے نا اس کے اندر ایک ویلنگ ڈن گارڈن بھی ہے جسے پبلک پارک بھی بولا جاتا ہے کیا پبلک پارک بھی بولا جاتا ہے اور ویسے چڑیہ گر کی بات کریں نا تو چڑیہ گر کا ادھ گارڈن ویسے انیس اور چتیس میں ہوا تھا ٹھیک ہے ویلنگ ڈن نے ہی کیا تھا ویسے اس کا ادھ گارڈن بھی اس سمعے یہ وائرس رائے ہوا وائرس رائے ہوا کرتا تھا یہ ٹھیک ہے تو اگلا قویسن دیکھیں تیتیس کروڑ دیو دیوتاوں کا مندر بی کا نیر میں کہاں پر اس سے آسان کیا ہوگا بتائیے بہت آسان قویسن ہے دوستوں تو سبی کا سی اتر ہوگا اپنا سی آسان جونہ گر ہو جائے گا ٹھیک ہے کیا ہو جائے گا جونہ گر آپ سبی کا سی اتر ہوگا تیتیس کروڑ دیو دیوتاوں کا مندر بی کا نیر میں جونہ گر میں استطاع اور یہ ہرم گنپتی کی پرتیمہ بھی یہیں پر ملے گی آپ کو ہرم گنپتی جی کی پرتیمہ بھی یہیں پر ملے گی سر کہاں پہ ملے گی کلاس میں کہ آرے کلاس میں نہیں ملے گی بھئی زونہ گڑ بول رہو نا چلو اگلا قویسن رنگپور جین پرشتی دیپاک نے کس بھاشا میں لکھی آپ کو قویسن یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ رنگپور پرشتی کس نے لکھی سیدھا سیدھا آپ کر سکتے ہیں دیپاک نے لیکن جب پوچھے کہ دیپاک نے کون سی بھاشا میں لکھی تو اس میں اے اور بی دونوں ہو جائے گا سنسکرت اور بھاگڑی ڈی آفشن لوک ہو جائے گا نیکسٹ قویسن شون ہے اسکرین انتہ دیوی مادہ کا مندیر جس میں پرتی ماہ ہے دیکھیں دوستو یہ قویسن بہت شاندار ہے سپر قویسن ہے جلدی بتائیے انتہ دیوی کا مندیر جس میں پرتی ماہ ہے بتائیے اونٹ پر آڑوٹ ہے انتہ دیوی ٹھیک ہے اونٹ پر آڑوٹ ہے یا گدے پر یا گوڑے پر یا شیر پر تو شاندار قویسن ہے یہ انتہ دیوی اونٹ پر آڑوٹ ہے ویسے انہیں اونٹوں کی دیوی بھی کہا جاتا ہے اونٹوں کی دیوی بھی کہا جاتا ہے اونٹوں کی سوری کل دیوی ایک ہی بات ہے ان کا مندیر ہے بھی کانہر میں اور جرائی بات آپ سے پوچھے کہ اونٹوں کے دیو تھا کنے کہتے ہیں بولی سر ان کو کہتے ہیں پابو جی کو ٹھیک ہے سب یہ چیز بھی آپ کو پتہ ہونی چیز ہے راج رنچوڑ جی کا مندیر نرمان کس کے دوارہ کروایا گیا بتائیے نمبر انیس قویسن آپ سبھی کی سکرین پر ہے صحیح سے جلدی سے جواب دیجئے گا دیکھیں راج رنچوڑ جی کا مندیر جو آپ نے یہ ماجی راج کمر کے دوارہ بنوائے گئے تھا جہاں تک مجھے یاد ہے یہ مطلب لال پتھر کا ہی ہے ویسے یاد کہ آپ دیکھیں پھارے ہیں نہیں مطلب لال پتھر کی جو ہے اس کے اندر پرتیمہ بھی ہے ٹھیک ہے لال لال پتھر سے مندیر بنا ہوا ہے لیکن جو پرتیمہ ہے وہ کالے سنگبر مرکی ہے دیان رکھنا ہے پرتیمہ کیسے ہیں کالے سنگبر مرکی ہے دیان رکھیو صحاب اگلا قویسن ہے اللہ جلائی بھائی کس شیطر کی وکھیات کلاکار ہے انہیں اپن مروکو کلا بھی کہتے ہیں راجستان کی ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے ایک اپنا راجی گیت جس کو آج ہم فکس کر رہے ہیں مطلب فکس کر رہا ہے راجی گیت جس کو بنا رہا ہے جیسے کہتے ہیں یہ جو اللہ جلائی بھائی ہے یہ پد مصری سے بھی پوشیط بھی ہے پد مصری ان کو ملا ہوا ہے مرکو کلا بھی کہتے ہیں اللہ جلائی بھائی بھی کانیر سے سمنت اب دیکھیں دوستو جو آپ لوگ پڑھتے ہیں کرنی ماتا ٹھیک ہے ان کے بارے بہت ساری آپ کو جان کاری دھیان ہوگی لیکن آپ کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ کرنی ماتا مندیر کی پرکرمہ کتنے کوسی ہوتی ہے دیکھیں question بننے میں کوئی دیری نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور ابھی فیلال جو exam ہو رہے ہیں آپ سب جانتے یہ کہ کس type کے question پوچھے جا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ سبھی کا right answer ہوگا بارہ کوشی کتنا ہو جائے گا بارہ کوشی مندیر کا جو ہے یہ کیا پرکرمہ ہو جائے گی مندیر کو اپن مٹ کہتے ہیں دیش نوک میں ہے پرتیورس مطلب نوراترہ میں میلا بھرتا ہے ٹھیک ہے اور چلو آگے بڑھتے ہیں چلو صاحب جلدی بتاؤ دیکھو بہت آسان question اب دیکھو اور یہ جو فوٹو دیکھ کے تو پتہ نہیں ایسے لگنا چاہیے کہ غلط کرنے کا تو من ہی نہ ہو من مطلب غلط بھی من سے بتائیں کہ آج چلو تو دیکھئے میران گھڑ دور کا انینا میور دوز گھڑ بھی کہتے ہیں گھڑ چنتا منی بھی کہتے ہیں سوریہ گھڑ بھی کہتے ہیں کاغ موکی بھی کہتے ہیں چڑیا ٹوک دور بھی کہتے ہیں اسے مطلب اور تو کیا بتائیں اب میورہ کرتی دورگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے گھڑ چنتا منی ہو گیا سوریہ گھڑ کاک موٹی کاک موکی اور سوریہ گھڑ بھی کہتے ہیں چلو آگیا نا سارا کچھ ہے ہے ایک نہیں تو پھر چلو اگلا question اگلا question یہ آپ سبھی کی سکرین پر ہے بانگڑ میوجیم میں کس لوگ دیوی کی پرتیمہ رکھی ہوئی ہے حالانکہ یہ اگر اینا دیکھا چاہیے تو میں نے آپ کو ایڈوانسٹ میں کبھی اس کا آنسر میں نے بتایا آپ کو جرور بتائیں مجھے جہاں تک یاد ہے تو آپ سبھی کسے ہی اتر ہوگا سوگا لیوانت دس سر چوپن ہاتھ کتنے چوپن ہاتھ والی دیوی جو ہے یہ مانی جاتی ہے ویسے دھیان ڈکنا ویسے آوہا پروار کے تھاکروں کی کلدے بھی تھی نمبر چوبیس question نے پوچھا جا رہا ہے کہ بیکہ نے نگر کی شہر پناہ میں کتنے دروازے کبھی مطلب کتنی بار پوچھیں گے بتائیے چار پانچ چھے سات بیکہ نے نگر کی شہر پناہ میں پیارے دوستوں پانچ دروازے کوٹ سر جسو سر نتھو سر کتنے ہوگے سر تین ہوگے پانچ بتائیں آپ نے سیتلا ویگوگا سیتلا گوگا کوٹ سر جسو سر نتھو سر ٹھیک ہے بس اتنے ہی ہیں اگلا گروڑا سن پر ویراجت ویشنو کی مورتی جو ہے کون سے اسطان پر ملی ہمیں یہ بتانے بہت سیمپل دوستوں آج اپن پچیس پڑیں گے میں آپ کو ایک اور پیشن دوں گا جس کانسر آپ کو بھارہ کے کمنٹ سیکشن میں دینا ہوگا باہر رہے کے کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے اور میں ویٹ کروں گا آپ کے کمنٹ کا جو تیزا جی کی بھائی بھنگل بھائی کا مندر کس جلے میں لیکن آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا سیکشن ہمیں جرور جواب دے کر سوچیت کریں ہم ریگولر کلاس لے رہے ہیں مجھے بھی پتہ سبھی ریگولر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں مطلب آپ دن پردی دن بڑھتا چاہ رہے امید کرتا ہوں دوستوں کلاس آپ کو سبسکرائب پھر بھی نہ ہو تو مجھے میسیج کر لے کسی کو بول چلو بہت بہت شکریہ جہند بند مات رم